ہلو ایفریون دس ایز انکر آج کا ٹائم میں لگ بگ ہر کمپنی فولیبل فانٹ کے اوپر کام کر رہی ہے چاہے وہ موٹرولہ ہو سیمسونگ ہو سیومی ہو یا پھر ہواوی لیکن ایپل کی طرف سے کوئی لیک یا کوئی ایسی خبر سننے کو نہیں ملی ہے دیکھو یار فولیبل سمارٹ فانٹ کا ایڈیا دس پندہ سال پہلے ہی آ چکا تھا جب فلیپ فانٹ بہت فیمس ہوا کرتے تھے اس سمیں فولیبل سمارٹ فانٹ بہت کافی فیچورسٹک بھی کہا جاتا تھا کچھ کمپنیوں نے کافی سالوں پہلے فولیبل سمارٹ فانٹ کا فٹو ٹائپ دکھا دیا تھا جیسے سیمسونگ اور ابھی اس کی اتنی ہائپ بن چکی ہے کہ ہر کمپنی اپنے آر این ڈی میں اس ٹیکنولوجی پہ کام کر رہی ہے اب اس میں کوئی آشترے والی بات تو ہوگی نہیں کہ سیمسونگ فولیبل سمارٹ فانٹ کی مارکٹ میں لیٹ کر رہا ہے بہت اس کی بھی دو مین ریزن ہے پہلا سیمسونگ نئے انویشنز کرتا رہتا ہے اور 2019 میں سیمسونگ سیکنڈ نمبر پہ ہے سب سے زیادہ پیٹنز آسائن کرنے میں یہ کسی بھی کمپنی کے لئے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے اور تو اور یہ سال میں بیس نئے فون لانچ کرتے ہیں اور یہ کافی رسک بھی لیتے ہیں جس کا کھامیاجہ انہیں گیلیکسی زوم اور گیلیکسی نوٹ سیون میں دیکھنے کو ملا اور دوسرا ریزن یہ کہ سیمسونگ ایک دسپلے کمپنی ہے اور یہ فلیکسیبل OLED پینلز پہ کافی سمیے سے کام کر رہی ہے وہیں دوسری طرف ایپل ڈسپلے نہیں بناتی ہے ویسے یہ سب سے مہنگا کمپنٹ ہوتا ہے کسی بھی سمارٹ فون کا پر ایپل اسے انہائوس نہیں بناتی ہے تو ایپل کا ڈیریکٹ کنٹرول ڈسپلے ٹیکنالوجی پہ نہیں ہے ہاں ایپل اگر چاہے تو ایک کمپنی کھری سکتی ہے جو پاور ایفیشنٹ مایکرو LED بنائیں پر ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہے سیکنڈ ٹھنگ ایپل سال میں دو سے تین فون ہی لانچ کرتی ہے اور یہ جنرلی رسک نہیں لیتے ہیں پچھلے کافی سمیے سے ایپل نے کوئی نیا انویشن نہیں کیا ہے دے آر ہیپی تو لیٹ سیمسونگ ہواوی لینوو شایومی بی بی کے ایسٹرہ اگر سیدھے شبدوں میں بولو تو یہ بہت سمارٹ کھیلتے ہیں یہ مارکٹ کو پہلے سٹڈی کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کامپٹیٹر کا کونسا پروڈکٹ فیل ہوا ہے اور وہ کس ریزن سے فیل ہوا ہے اور اس سے وہ سیکھ لیتے ہیں پچھلے ایک ڈکیٹ سے یہ کسی بھی انویشن میں فرسٹ نہیں ہے ایپل ویٹیڈ اون فنگر پرنٹ ریڈر آئی اینلوک لارج سکرینز لارج کیمرہ سینسر مور کیمرہ وائرلہس چارجنگ لارج بیٹریز نو بٹن آل سکرینز ایسٹرہ پھر بھی کریٹ ایپل کوئی مل جاتا ہے کیونکہ ایپل جب کوئی نئی ٹیکنولوجی ایمپلیمنٹ کرتی ہے تو اس کی اتنی پرفیکٹ کرتی ہے اتنی اچھی طرح سے اپنیز کرتی ہے کہ اس کا پورا کریٹ ایپل کوئی مل جاتا ہے ایک گوڈ آئیڈیا کو گریٹ بنانا یہی ایپل کی سٹریٹیجی ہے جس نے اسے ٹیک ورلڈ میں سپر پاور بنا دیا اور فولڈنگ فون کی بات کرو تو یہ ایک ورسٹ گریٹ آئیڈیا ہے کیونکہ یہ آئیڈیا سننے اور دکھنے میں تو بہت پور لگتا ہے پر اس کا ایمپلیمنٹیشن اتنا ہی ٹیریبل اور ایکسپنسیو ہے میں اس فون کے لیے لاکھوں روپے کیوں دھوں گا جو تھوڑے ریگولر یوز کے بعد ایک سے دو سال تک بھی نہ ٹک پائے اینڈ ہاں ایپل اس بارے میں سوچ جرور رہی ہے اور اس کی لیے ایپل نے پیٹنٹ بھی فلڈ کیے ہیں لیکن ہاں ایپل کے فرسٹ فولڈنگ فون کے لیے میں ابھی کچھ سالوں تک انتجار کرنا پڑے گا تو بس اتنا ہی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا سو بس ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تھانکس فور پوچنگ